اسلام علیکم ورحمت اللہ متحدہ عرب امارات کے چاند اہم ترین خبروں کے ساتھ ستا اللہ غاری آپ کے خدمت میں حاضر ہے خبروں کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے ایک ریکوست کروں گا تمام دوستوں سے اگر آپ میرے چینل میں نائے آئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اساتھ بلکہ ایک اونوی بھی کلک کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے دے سے لائک کرنا مت بھولئے گا اب چلتے ہیں نیوز کی طرف پاکستانیوں کو دبئی داخل ہونے سے روک دیے جانے کے حوالے سے اماراتی حکام کی وضاحت اب اس خبر کی تفصیل تفصیلات کے مطابق بودھ کے روز ایک خبر سامنے آئی جس کے مطابق پاکستانیوں کو دبئی میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے اس حوالے سے اماراتی حکام کی جانب سے وضاحت کی گئی ہے اماراتی حکام کا بتانا ہے کہ کرونا ویرس پھیلاؤ خدشات کے باعث پاکستان سمیت دیگر کچھ مالے کے شہریوں کو نئے ویزٹ ویزا کا جرہ مکمل طور پر روک دیا گیا ہے اس وقت کسی بھی پاکستانی شہری کو نیا ویزٹ ویزا جاری نہیں کیا جا رہا پابندی غیر مویرہ مدد کے لیے آئید کی گئی ہے جبکہ پہلے سے ویزٹ ویزا حاصل کرنے والے پاکستانیوں کو بھی داخلے کی اجازت ہوگی یہاں یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ ورک ویزا والے پاکستانیوں کو انٹری پرمیٹ جاری کرنے کا سلسلہ تاہال جاری ہے دوبئی حکام کا مزید کہنا ہے کہ وہ تمام پاکستانی جن کے پاس ورک ویزا موجود ہے انہیں انٹری پرمیٹ جاری کرنے کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے یہ افراد نہ صرف نیا انٹری پرمیٹ حاصل کر سکتے ہیں بلکہ انہیں انٹری پرمیٹ کو رینیو کرنے کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے دوبئی حکام کا کہنا تھا کہ صرف ویزا والے افراد کو انٹری پرمیٹ جاری نہیں کیا جائے گا وہ افراد جو پہلے بھی ویزا پر دوبئی کا سفر کر چکے ہیں انہیں بھی کسی قسم کی ریایت نہیں دی جائے گی انہیں بھی ویزا پر دوبئی داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی دوبئی امیگریشن نے اس نئی پابندی کے حوالے سے تمام ملکی و غیر ملکی الین کو آگاہ کر دیا ہے دوبئی کی جانب سے ویزیٹ ویزے پر پابندی والے ملکوں کی تازہ فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے ان مالک میں پاکستان، ترکی، ایران، یمن، شام، ایراک، لیبیا، کینیا، سومالیا، افغانستان شامل ہیں اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کی طرف دوبئی میں چودہ سالہ نو عمر ڈریور نے پولیس گشت وینڈ سے اپنی کار ٹکرا دی اب اس خبر کی تفصیل دوبئی پولیس نے دو نوجوان لڑکوں کو گرفتار کیا ہے جو رکن سے انکار کرنے پر پولیس گشت گاڑی سے ٹکرا دی دونوں نوجوان جن کی عمر چودہ اور پندرہ سال ہے الورکہ کے علاقے میں پولیس گشت کی گاڑی سے شام کے اوقات میں گاڑی ٹکرا دی الرشیدیہ پولیس اسٹیشن کے ڈائریکٹر برگیڈیار سعید بن سلمان المالک نے بتایا کہ ان دونوں نے پولیس اہلکاروں اور دیگر روڈ استعمال کرنے والوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیا گشت پر موجود پولیس نے ڈریور کو رکنے کو کہا لیکن اس نے انکار کر دیا انہوں نے پولیس گشت کو نشانہ بنایا اور ٹریفک مخالف سم سے لا پروائی کا مظہرہ کیا جب تک پولیس کے ایک گشتی وین نے انہیں روکا نہیں پولیس اہلکاروں نے پایا کہ ڈریور چودہ سال کا اور اس کا ساتھی پندرہ سال کا تھا ابتدائی تفتیش سے ظاہر ہوا ہے کہ ڈریور بغیر کسی اطلاع کے اپنے بھائی کی گاڑی لے گیا تھا جس پر ٹریفک وانین کے تحت غیر ذمہ درانہ فیل کی سزا دی جاتی ہے دونوں نوجوانوں کو بغیر لیسنس کے لا پروائی کے ڈریور کرنے ساڑک استعمال کرنے والوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے جان بوجھ کر پولیس کی کار سے ٹکر مارنے اور سرکاری املاق کو نقصان پہنچانے پر دبائی پبلک پراسیکیوشن کے پاس بھی دیا گیا تھا برگیڈیر المالک نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ انہوں جوانوں کی نگرانی کریں اور عمر سے پہلے ہی انہیں کار چلانے سے روکیں وہ ٹریفک حاصلات کے مرتقب اور جان کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں برگیڈیر المالک نے مدید بتایا کہ والدین کو اپنے بچوں کی نگرانی کرنی چاہیے دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوزن سے شارع کری ہیں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ